اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں سب لوگ ویلکم ٹو پارٹ ٹری آف عرباب نیا اسکرکٹ سٹیڈیم پشاور جو لوگ پارٹ ون اور پارٹ ٹو دیکھ کر آرہے ہیں وہ یہی سے پارٹ ٹری کو کنٹینیو کر سکتے ہیں بائی دے وی ان کے لیے بتاتا چلوں پارٹ ون اور ٹو میں ہم نے گراؤنز کے سٹینڈز اور وہاں پہ ہونے والی کنسٹرکشن کی اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کی تھی ایک سیپریٹ فل ڈرون ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی جس میں صرف ڈرون شوٹس ہیں عرباب نیا اسٹیڈیم کے تو وہ بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی اس میں میں نے کلیرلی پورے سٹیڈیم کو کور کیا ہے صرف ڈرون شوٹس سے جس سے آپ کو صحیح سے اندازہ بھی ہوگا سٹیڈیم کی شیپ کا اور باقی کے سٹینڈز کو بھی کور کیا ہے تو چلیے پارٹ ٹری کو شروع کر لیتے ہیں جس میں ہم مین پویلین کے انسائیڈ کا ویو شیئر کریں گے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں چلیم کو سبسکرائب کرنے بل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشنز ملتی رہے یہ کلوز ویو اسٹینڈ کا یہاں پہ اب کام ہو رہا ہے دیکھیں اس کو شیٹرنگ کے لیے تیار کر لیا گیا ہے اس کے اوپر شیٹرنگ کا کام ہوگا پھر یہاں پہ بھی اوپر سٹف ڈالے گا اور جیسے وہاں پہ ہوئے اور اسٹینڈ سے میں نے اوپر چڑھ کے آپ کو کلیرلی چیزیں سمجھائی ہیں تو آئی ہوپ آپ کو سب سمجھ آ گئی ہوگی بیچ میں بھی کام چل رہے اور میں کوشش کروں گا آپ کو پویلین کا انسائیڈ بھی بھی دکھاؤں لیٹس جو کام ہوئے تو آئیے مارے ساتھ یہ دیکھیں یہ وہ ٹنسائل شیٹ کے لیے ڈھانچہ تیار کی جائر ہے جس کا میں نے آپ کو کا ہے اس کو پھر تمام سٹینڈ کے اوپر انسٹال کیا جائے گا اور دوبائی سٹیڈیم کی طرح اور لوٹس فلاور کا جو میں نے آپ کو کہا ہے اس کی طرح سٹرکچر دے گئی ہے آپ کو یہ جگہ بنائی ہے یہاں پہ اس کو بنایا جاتا ہے میں اوپر سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اور یہ کلوز ویو دیکھ لیں آپ کو کلوز سے دکھا دیتا ہوں پیچھے مہن پویلین کے باہر بھی یہ ہوئی ہے کافی کام ہوئے تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آج کلوز سے آپ لوگ کہتے تھے ہمیں پویلین کا انسٹال بھی بھی دکھائیں تو آپ کو ایکسکلوسیف بھی دکھا دیتا ہوں مزدور دیکھیں کام کر رہے ہیں یہاں پہ آئیے ہمارے ساتھ یہ ہوم اور اوئیٹ ٹیم کے لیے ڈیفرنٹ سیکشن ہے رائٹ اور لفٹ سائٹ پہ یہ دیکھیں نیچے ٹائل کا کام ہوئے یہاں پہ اور یہ پویلین کا ایکسکلوسیف انسائیڈ ڈیو ہے یہاں پہ میں آپ کو اپ ڈیٹ دے دیتا ہوں یہ دیکھیں اوپر یہاں پہ یہ آپ کو بیم ٹائپ کا جو دیکھ رہا ہے یہ یہاں پہ اب لگایا گیا اوپر سیلنگ ہوگی اور اس کو کور کیا جائے گا یہ ٹائل پڑے ہوئے اندر تو اوپر رووف جو ایکٹرسٹی کا کام ہے وہ ہو چکے رووف پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اوپر سیلنگ کی جائے گی اور اس کو پھر کلر کیا جائے گا ابھی یہاں پہ پویلین بڑا ہوئے ہیں بس یہاں پہ چھوٹا موٹا کام رہت ہے تو وہ جلد کور کیا جائے گا یہ گراؤنڈ فلور ہے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں یہ گراؤنڈ فلور ہے اور یہ ایلیویٹر کے لیے ہے یہاں سے لیفٹ اوپر جائے گی یہاں سے پلیئرز ہنٹر ہوں گے باہر سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ وہ مین گیٹ ہے اور یہ سیڈ کبھی باہر سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اللہ مونیم کلائیڈنگ کا کام پورے پویلین پہ ہو گیا یہ وہ امرجنسی سیکشن ہے یہاں سے پلیئرز انٹر ہوں گے اور پھر اندر جائیں گے یہاں پہ امرجنسی سیکشن ہوں گی جو میں نے آپ کو میڈیا باکس کے مین پویلین کے رائٹ سائٹ کا آپ کو بتایا اس پہ یہاں پہ آپ پلیئرز دیکھ سکتے ہیں وہ امرجنسی سیکشن ہوگا کوئی پلیئر ہارٹ ہو تو یہاں سے پھر امرجنسی داریک گاؤنڈ میں انٹر ہوں گی تو یہ جگہ پلیئرز کے لیے رکھی ہوئے اور یہاں سے خوفیہ راستہ جسے آپ کہتے ہیں کہ اس سے پلیئرز انٹر ہوں گے اسٹیڈیم میں اور یہ الیمونیوم کلائڈنگ کے کام کلیرلی دیکھ لیں پورے پیویلین جو نیا پیویلین ہے اس کے اوپر ہو چکا ہے اس کلر کی کلائڈنگ ہوئی ہے یہ گراؤنڈ فلور میں نے آپ کو دکھا دی ہے میں آپ کو اوپر سیکنڈ فلور پہ بھی لے چلتا ہوں ایکسکلوسیف انسائیڈ ویو ہے میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں یہ گراؤنڈ فلور دیکھیں سامنے سٹاف مانگو آیا ہوئے کام چل رہے اور یہ وہ اوپر سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ تاکہ آپ کو اندازہ ہو کے اوپر شیٹ کیسے انسٹال کی جائے گی یہ اب میں جا رہا ہوں فرسٹ فلور پہ یہ گراؤنڈ فلور الیویٹر اور اب فرسٹ فلور یہ دیکھیں جی یہاں پہ تو کام ہوئے ہوئے ڈور انسٹال ہو چکے ہیں یہاں پہ بھی سیکھنڈ فلور پہ بھی الیویٹر اور پھر سیکھنڈ فلور پہ سوری فسٹ فلور پہ ایک بڑا حال اس سٹ پہ اس سے آگے بھی بڑا حال ہے اور ایک بڑا حال اس سٹ پہ ہے دیکھیں ہوم اور اوی سیکشن یہ بیچ میں سنٹر ہے اس سٹ پہ ہوم ہوگی اور اس سٹ پہ اویی ٹیم ہوگی لیکس سپوز پاکستان اور انگلینڈ کی سیریز یا پاکستان اور ساتھ افریقہ کی تو پاکستان کی سائٹ اس سائٹ پہ ہوگی اور انگلینڈ کی اس سائٹ پہ اگر پاکستان کی سائٹ پہ ہوگی تو انگلینڈ کی اس سائٹ پہ ہوگی کہہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہوم اور ایک آوے اٹیم یہاں سے دیکھ لیں اب آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ اس طرح کی گول گول ڈانچے تیار کیے جا رہے اس سے پھر اوپر اسٹالیشن ہوگی یہاں سے آپ کو سٹیڈیوم بھی کلیر دیکھ رہا ہوگا دیکھ لیں فرسٹ فلور اب جاتے ہیں اوپر سیکنڈ فلور پہ میں زیادہ آگے نہیں جاؤں گا آگے میں نے آپ کو دکھایا ہوئے اور باہر سائٹ سے بھی سٹیرز جاتی ہیں یہ میں آپ کو ذرا منشن کرتا چلوں باہر سائٹ سے بھی وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیرز جاتی ہیں اوپر وارے فلور پہ تو یہ فرسٹ فلور ہوگیا اب اوپر جاتے ہیں سیکنڈ فلور پہ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہوئی ہے لیویٹر سسٹم ڈورز کلائیڈنگ میں آپ کو کلوز بھی دکھا دیتا ہوں سامنے گورنمنٹ ڈورز کلائیڈنگ ہوئی ہے اس کلر میں اور یہاں سے ڈور یوں اوپن ہوں گے لیفٹ یہاں پہ بھی کافی ڈیٹیل میں یہ ویڈیو میں نے آپ کو اس بار ڈیٹ دی ہے یہ دیکھیں یہ میڈیا سیکشن ساری اوپر جو سیکنڈ فلور اس کا ہوم اور اوے سیکشن کافی تھکن ہو رہی ہے کافی ٹائم سے آپ لوگ کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پہ پر پروپ پر اس کو کور کیا جائے گا تو بہت خوبصورت دیکھے گا نیا پوئیل سامنے والے سٹینڈ پہ آپ دیکھیں اس کے اوپر ابھی شیٹرنگ کا کام ہو رہا ہے بیچ بیچ میں ہو گیا ہے جو بلیک بلیک آپ کو دیکھ رہا ہے اور باقی پھر ہوگا اور پھر یہاں پہ بھی کرشٹ لے گا ایک مشینری یہاں پہ کام کر رہی ہے ایک مشینری یہاں پہ کام کر رہی ہے اس مچینری کے ذریعے جو سریعہ ہے شیٹرنگ کا کام ہے وہ کیا جاتا ہے ہی اوپر اٹھائے جاتا ہے وہ لگائے جاتا ہے اور دیکھ یہ مشینری کے ذریعے فلنگ کی جاتی ہے جو پر کرش ہوتا ہے وہ ڈلتا ہے اور کرش کہاں سے لائے جاتا ہے وہ یہاں پر بنتا ہے یہ سارا پڑا ہوئے بجری وغیرہ ریت اور سیمٹ جو ہے یہاں پر بیچ میں تیار ہوتا ہے اور پھر یوں ٹرالیوں میں ڈالا جاتا ہے ایک دو تین ٹرالیاں یہاں پر کام کر رہی ہیں اور وہاں پر ٹینکر ہے پانی پروائیٹ کیا جاتا ہے یہ ٹریکٹر ساکھڑے میں اس کی مدد سے فلنگ ہوتی ہے اور پھر ان کے ذریعے اس ماشینری میں پروائیٹ کیا جاتا ہے وہاں پہ نیچے ڈلتا ہے اور یہ ماشینری اوپر سے فلنگ کرتی ہے دیکھیں مزدور پھر چڑھنے لگیں ابھی پھر کام شروع ہوگا تو صبح سے شام تک کام ہوتا رہتا ہے اور یوں فلنگ کی جاتی ہے ای ہوپ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا میں نے کافی ڈیٹیل سے سمجھانے کی کوشش کی ہے لاسٹ فلور سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اور یہاں سے وہ جو تیار کیا جا رہا ہے روپ کے لیے یہ دیکھیں گولائی میں دیکھیں بہت خوبصورت ویوی دے گا اوپر سے یہ بھی دیکھ لیں دیکھیں سریہ اوپر اٹھا رہا ہے یہ اور اس سے فلنگ ہو رہی ہے تو ایک ایک مشینری کا بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا اس سے زیادہ ایکسکلوسیو ڈیٹیل آپ کو کون دے سکتا ہے یہ دیکھیں اوپر بڑے بڑے ہال ہے نیو پویلیل میں کافی فسیلیٹیز پروائیٹ کی گئی ہیں دیکھیں ہال پلیرز کے لیے رومز ڈیفرنٹ سیکشنز یہ وہ سٹیرز ہیں جو نیچے سے باہر ساٹ سے بھی آپ اوپر کی طرف آ سکتے ہیں مین پویلیل میں اور لفٹ کے ذریعے بھی آپ اوپر آ سکتے ہیں اور بیچ میں سٹیرز کے ذریعے بھی آپ اوپر آ سکتے ہیں تو ایک دو تین چار چار راستے ہیں اوپر مین پویلیل میں آنے کے لیے آپ لوگ کو کام سے بڑی شکایت ہوتی ہے کہ کام دکھائیں دیکھیں پھر شروع ہو رہا ہے مزدور اوپر سارے چڑ گئے ہیں وقفہ ختم ہو گیا ہے نماز کھانے پینے کا یہ دیکھیں اب میں لاسٹ ٹلور سے بھی آپ کو سٹیڈیم دکھا دیتا ہوں اوپر جاتے ہیں یہ دیکھیں ٹائل یہاں پہ بھی لگوئے بس صفائی وغیرہ رہتی ہے یہاں پہ بھی لفٹ اوپر تک آئے گی اس سے زیادہ اور میں آپ کو کیا کیا سمجھاؤں یہ دیکھیں یہ بالکل لاسٹ ٹلور ہے اوپر والا خالی جگہ ہے یہاں پہ اور اس سارٹ پہ بھی آپ دیکھ لیں تو ہر طرح سے میں نے آپ کو سمجھا کہ کی کوشش کی ہے دیکھیں اور یہاں سے گراؤن کا پروپر ویو دیکھ لیں یہ دیکھیں اوپر ٹاپ پہ بلو کلر کی کلیڈنگ ہوئی ہے نیچے گری کلر کی اور یہاں سے سٹائمز بھی دیکھ لیں اب یہاں پہ آپ کو پورا ویو دیکھ رہا ہوگا ہائی موسیقی